ہم اپنے سبی چاہنے والے ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں دماغ ایک بھیڑیا ہے روح بھیڑ اور ایمان اس کا چروہ ہے اگر چروہ طاقتور نہ ہو تو بھیڑیا بھیڑ کو چیر پھار ڈالتا ہے زیادہ پانی پیو تھکاوٹ کم ہو جائے گی گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کریں اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے چکندر کا رس پیا کریں رنگ کالا نہیں پڑے گا انار جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے شام کو خجور کھایا کریں ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی زیادہ دیر تک جاگنے سے اکل کم ہوتی ہے مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتے ہیں وہ بہت کم بیمار ہوتے ہیں شگر کے مریضوں کے لیے کچھی گھوبی کھانا نہایت مفید ہے صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہوتا ہے اور رات کو سیب کھانا نقصان دے ہے ناظرین آج کا نسکہ ملحضہ فرمائیں عضو خاص ڈالتے ہی جن کی منی نکل جاتی ہے اور لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی دوبارہ کھڑا نہیں ہوتا بیوی کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ رات کو اجوا کھجور یا نر چھوہارے بیدام اور اخروٹ کے دس سے پندرہ دانے پانی میں بھگو دیں صبح بیدام کے چھلکے اتار کر اور کھجور کی گٹلی نکال کر دودھ میں ڈال کر ملک شک بنا کے پی لیں یہ عمل ایک ماہ تک لگا تار کریں پھر ریزلٹ دیکھیں بھائی کو دعا دیں گے کہ کوئی ٹوٹکا بتایا تھا ایک بار آپ کی بیوی آپ سے راضی اور مطمین ہو جائے گی انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے اگر گرلے میں خراج ختم نہ ہو رہی ہو تو چوکلٹ کھانے سے خراج ختم ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھیں تو نمکین پانی سے دھویں جس گھر میں مکھیاں زیادہ آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آ جاتی ہیں جس گھر میں غلاب کا پاودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حفظہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کا لیجئے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی